وَالْحَيَاةَ لِيَغْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یہ ہیں دنیا کی وہ پانچ مسجدیں جن کے اندر لاقوں مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ سبھی مسجدیں شیطرفل اور نرمار کلا کا عدبت نمونہ ہیں مسلم دیسوں میں بنین سبھی مسجدوں کا نام غینیز بوک آف وارڈ ریکارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے دنیا کے سب سے بڑی مسجدوں میں پہلا نام یہ حرام کہتا ہے یہ مسجد سعودی عرب کی مشہور شہر مکہ میں جتی تھا چار لاکھ سکوائر میٹر میں فائلی یہ مسجد نرمار کلا کا عدبت نمونہ ہے ہر سال حضر کے دوران چالیس لاکھ سے بھی عدیق مسلمان اس میں نماز ادا کرتے ہیں اسے پہلی مرتبہ چسسو بائس عصفی میں تعمیر کیا گیا تھا اس مسجد میں دنیا کے سب سے قیمتی پتھروں کا پریوک کیا گیا ہے مسجد حرام میں پریوک کیا جانے والا ساؤنڈ سسٹم دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ سسٹم میں آیا ہے اس کا پچیس پرتشت پیسہ بھی عمانی کے پاس نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں دوسرا نام مسجد نبوی گاہ یہ مسجد سعودی عرب کے مدینہ شہر میں استھیت ہے اس مسجد کے بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی سنگ مرمر سے بنی یہ مسجد اس تھاپت کلا کا بہترین نمونہ ہے تین لاکھ چوراسی ہزار اسکائر میٹر میں فائلی اس مسجد میں دس لاکھ سے بھی عدد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں عرب دوپ میں پہلی بار مسجد نبوی میں ہی الیکٹرک لائٹ کا پریوک کیا گیا تھا ایران کے شہر مشہد میں جسٹ میں چوتھا نام مسجد استقلال کا آتا ہے انڈونیشیا کے زکارتہ شہر میں بنی یہ مسجد چھترفل اور نرمال کلا کے لحاظ سے ایک شہکار مانی جاتی ہے یہ مسجد انڈونیشیا کی راشتری مسجد ہے اس کا نرمال 22 فروری 1978 کو ہوا تھا سات بلین ڈالر کی لاغت سے بنی اس مسجد میں ایک سات دو لاکھ سے بھی عدی مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مسجد انڈونیشیا کی سب سے بڑی مسجد بھی ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں کی لسٹ میں پانچوہ نام مسجد حسان دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد میں ایک سات چھ لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں دو لاکھ چھانچھٹھ ہزار سپائر میٹر میں فائل یہ مسجد اسلامی دور کی ایک سنہری یادکار ہے اس کے ایک بڑے حصے کو سلطان محمود غزنوی نے نرمت کروایا تھا اس مسجد کے چھتر فل کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسجد میں ایک لائبریری ایک میوزیم اور چار سیمینار حال موجود ہیں اس مسجد کی دیکھ ریک میں کئی سو کرول روپیہ کا خرچ آتا ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجد مورکو کے شہر کاسا بلانکا میں استیت اس مسجد میں دنیا کی سب سے بہترین ٹکنالوجی کا پریوک کیا گیا ہے اس مسجد کا آدھا حصہ سمندر کی زمین پر اور آدھا حصہ آٹالانٹک محساگر پر ہے مسجد حسان کے ایک حصے کا فرش شیشے کا ہے جہاں سے سمندر کا پانی دکھائی دیتا ہے اس مسجد میں دنیا کی سب سے اوچھی میناروں کا پریوک کیا گیا ہے مینار کے اوپر لگی لیزر لائٹوں کو تیس کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس مسجد کو بنانے میں پیتیس ہزار مزدور روج کام کرتے تھے ان سب کے علاوہ آج سیکڑوں ایسی مسجدیں ہیں جن میں ہر دن لاکھوں لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں مسجد بنائی اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائی اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہے سیورو